اسلام علیکم میں ہوں نازیہ اور میں اپنے چینل ونڈرز آف کچن میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ہماری آج کی ریسپی ہے دہی چکن جس کے انگریڈینٹس ہیں دہی چکن بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے جس کے لیے ہم نے ہاف کچی چکن لیا ہے اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب اس میں دہی ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے تھک دہی یوز کیا ہے اس کا پانی نکال دیا ہے اب اس میں سپائسز ڈالیں گے سب سے پہلے نمک اٹھی ہوئی لال مرچ کالی مرچ حلدی کشمیری لال مرچ زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور چکن کو تیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ایک کڑھائی لی ہے اس میں آئل ڈالیں گے تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں زیرہ دارچینی بڑی لائچی کھالی برچ اور لانگ ڈال دیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے اب اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے ایک منٹ کے لیے پیاز کو فرائے کریں گے اور جب ہلکا سا پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم لہزہ ندر کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اب اسے ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس پہ ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے اب اس پہ کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دیں گے اب اس پہ کٹے ہوئے ٹیماتر ڈال دیں گے جب ٹیماتر ہلکے سے نرم ہو جائے تو انہیں ڈھک کی تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے آنچ کو ہلکا کر دیں گے ٹیماتر نرم ہو چکے ہیں اب اچھی طرح سے تیز آنچ کر کے انہیں بھون لیں گے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز سب سے پہلے ملیں اب اس میں میری نیٹ کیا ہوا چکن ایٹ کر دیں گے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے بھونیں گے میڈیم آنچ پر اور ہلکی آنچ پر اب ڈھک کر دس منٹ کے لیے پکائیں گے دس منٹ ہو چکی ہے اور چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور مسالے نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے اب فلیم کو بند کر دیں گے اب اس میں دھنیا اور کٹی ہوئی ادرک ڈالیں گے اور گرم مسالہ پاورڈر چھڑک دیں گے دہی چکن تیار ہو چکا ہے اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو ریڈی ہے دہی چکن اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ یوٹیوب پر ونڈرز آف کچن کی اور بھی ریسیپیز ٹرائے کر سکتے ہیں اور پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ